یہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کا سوال یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو یا گالی دینے والے کو کونسا گناہ ملتا ہے تو بچے کو بھی معلوم ہے کہ گناہ ملتا ہے پوچھنا یہ ہے کہ کونسا گناہ ملتا ہے تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن حدیث میں جو خاص خاص گناہ بتائے گئے ہیں یعنی سزا بتائے گئے کہ اس گناہ پہ یہ سجا اس گناہ پہ یہ سجا وہ سجا تو اس کو ملنی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر سجائیں اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے ایسا نہیں کہ اسی سجا پہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو جہاں تک غیبت کی بات ہے چگلی کی بات ہے تو اس کے تعلیٰ اس کے دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث مبر دوست سولہ اس میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائیت من حیطان المدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے ایک علاقے سے ہوا یا مکہ کے علاقے سے ہوا تو عبداللہ نے وہاں پہ دو انسانوں کی آواز سنی یعذبان فی قبور ہما جن کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان مردوں کو عذاب ہو رہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا اور ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے تو مقال پھر کہا ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے پیشاپ کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اس کے وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ گیبہ چگلی لگانے بجھانے کا کام کرتا تھا ایک دوسرے کو لڑاتا تھا ادھر کی بات ادھر کرتا تھا چگلی کی بات کرتا تھا جو بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے آگے روایت ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گیبہ چگلی لگانے بجھانے کا کام کرتا ہے تو اس کے لئے قبر میں عذاب تیار ہے اور وہیں معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب ہے تو یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جس میں خاص گیبہ چگلی وغیرہ کے تعلق سے وعید ہے اور اس کی سزا کا بیان ہے جہاں تک رہی بات گالی گلوچ کی تو گالی کے بارے میں جو احادیث ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عام طور سے جہنم کا ذکر ملتا ہے جہنم کی وعید ملتی ہے جیسے کہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یہ زبان لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے تو زبان کے تعلق سے یعنی زبان کے غلط استعمال کے تعلق سے جہنم کی وعید ہے اور زبان کے غلط استعمال میں ایک چیز کیا ہے یہ گالی گلوچ بھی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ گالی گلوچ سے مراد ہونی جو ہمیں یہاں گندی اور فہش گالیاں دیتے ہیں وہ تو اسلام کسی بھی مسلمان کا اخلاق ہوئی نہیں سکتا گالی میں ایک چیز یہ بھی آتی ایک آدمی نے سخت بول دیا کچھ جو ہے بہت زیادہ سخت انداز میں بات کر دیا برا بلا کہی دیا کسی کو جس کو سب کہتے ہیں برا بلا کہنا تو یہ چیزیں اگر ایک آدمی جو ہے ظلمان کہہ رہا ہے تو اس کے لئے سجا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مظلوم ہوتا ہے بڑا مظلوم ہوتا ہے ستایا ہوا ہوتا ہے پریشان کر دیا آتا ہے اس کو تنگ آ جاتا ہے ایسی حالت میں اگر اس کے موہ سے گالی نگلتی ہے برا بلا بولتا ہے سخت کلمات بولتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جس نے بھی گالی دے دیا کچھ کہی دیا گالی سمرت کیا برا بلا کہنا وہ جو بلکل بیہائی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ جو گندی اور فہش گالیاں ہوتی ہیں وہ ہماری مراد نہیں ہے وہ تو ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے وہ گندی بات کرنا لیکن ایسے سخت سست اور برا بلا جس کو اس کو بھی کسی طرح سے سب اور گالی کھا جاتا ہے تو اس طرح کی گنجائش ہے اس طرح کی بات جائز ہے اگر ایک آدمی مظلوم ہو شنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 149 میں کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بری بات مجھ سے نکالتا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے مگر یہ کی کسی پر ظلم کر دیا جائے تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2587 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستبانی ما قال فعل البادی کہ اگر دو گالی دینے والے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے والے ہیں تو گناہ کس کو ہوگا گناہ علی البادی جو شروع کرنے والا اس کو گناہ ہوگا یعنی ایک آدمی نے کسی کو برا بلا کہا اب یہ گنے گار ہوگا جس نے شروعات کی لیکن سامنے والا اگر پلڑ کے جواب دے رہا ہے تو وہ گنے گار نہیں ہوگا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حد سے زیادتی نہ کرے جو مظلوم ہے اگر وہ اتنا ہی سخت کلامی کرے جتنا اس کے ساتھ سخت کلامی کی گئی ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ جو گالی گلوش کی بات ہے اس پر گناہ ہے جہنم کی وعید ہے سب کچھ ہے لیکن یہ تب جب آدمی ابتداء ظلمن کرے اگر کوئی مظلوم بیچارہ جو کچھ نہیں کر سکتا اس سے ستایا گیا گالیاں دی گئی اسے بہت کچھ برا بلا کہا گیا اور اس نے بھی جواب میں کچھ کہ دیا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے انشاءاللہ معاف ہے امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں